شاہ جود و سخا غریب نماز میرے مشکل کشا غریب نماز شاہ جود و سخا غریب نماز میرے مشکل کشا غریب نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا یہ سلسلہ ویسے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ برکتوں والا ہوگا کہ سلسلے میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران التاری مدد اللہ العالی اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازیں گے پیری مریدی کے بارے میں سننا ہے بہت سارے کوسچنز ذہن میں ہوتے ہیں اور پیر تلاش کیوں کیا جاتا ہے کیا آج کے سائنٹیفک دور میں اس موڈرنائز دور میں بھی کیا پیر کی ضرورت ہے اور اگر پیر تلاش کرنا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر مدنی پھول بھی لیں گے اور چونکہ نگران شورا جب تشریف لائیں گے تو حاجی صاحب کا ماشاءاللہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک خصوصی ٹاپک ہے حاجی صاحب ماشاءاللہ اسپیشل لینس میں نگران شورا سے بھی شہرت رکھتے ہیں اس موڈر مجھے بلکہ ایک صاحب ملے اسد بھائی کچھ عرصہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ مرید تو میں بھی تھا اور کسی اور پیر صاحب سے وہ مرید تھے لیکن اپنے پیر سے محبت کیسے کرنی یہ میں نے سیخھائے دعوت اسلامی سے اور بالخصوص نگران شورا کے بیان سے تو بہت سارے لوگوں کو اپنے پیر سے محبت کا درس دیا ہے دعوت اسلامی نے اور بالخصوص ہمارے نگران شورا نے تو آج اس پر بھی مدنی پھول لینے اور پھر انشاءاللہ خواجہ صاحب نے یہ سفر کنٹینیو کیا پھر کیسے اجمیر پہنچے اور پھر اجمیر پہنچے تو گویا ایک طوفان برپا ہو گیا جس کو کہتے ہیں کہ ساکت موجوں کے اندر کوئی حلچل مچ جائے ایک ایسی شخصیت وہاں پہنچی کہ جہاں کفر کا دور دورہ تھا اور پھر وہاں پر ایک ایسی ہستی جاتی ہے جو بلکل باپ داداؤں کا ایک دین ہے ایک چلیوی روٹین ہے ایک زندگی گزر رہی ہے اور اس کے اندر ایک حلچل مچانے شخص پہنچ جاتا ہے اور وہ جا کر اللہ کا پیغام دیتا ہے اور اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے اور پھر ایسا پیغام دیا اس پیارے انداز سے پیغام دیا بڑی مشکلیں بھی آئیں بڑی تکلیفیں بھی آئیں بڑا جس کو کہتا ہے ریزسٹنس آئی بخالف ہوائیں آئیں بہت کوششیں کی گئیں خواجہ صاحب کو وہاں سے نکالنے کے لیے تکلیف پہنچائی گئی لیکن یہ مرد مومن ڈٹے رہے اور کیسے ڈٹے رہے کہ آج بھی وہیں ہیں اجمیر شریف میں ہیں نکالنے والے تو نجانے کہاں چلے گئے لیکن آج دنیا جاتی ہے اجمیر ان کے قدموں کا بوسہ دینے وہ یا ان کی بارگاہ میں حاضری دینے تو بہرحال اور پھر خواجہ صاحب کی زندگی کے ایک اور بڑا تابناک پہلو ہے بہت خوبصورت پہلو ہے کہ چونکہ مقابلہ تھا ایک مخالف ہوا تھی تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے پھر اللہ کی عطا سے وہ وہ کرامتیں دکھائیں ان کرامتوں کا ظہور ہوا کہ سامنے والوں کی اقل حیران ہو گئی اور مجبور ہو گئے وہ اس بات کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ یہ واقعی جو پیغام لائے ہیں وہ سچ ہے اور پھر لوگ حلکہ بغوش اسلام ہونے لگے اور یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور خواجہ صاحب نے گویا کائی پلٹ کر رکھ دی کہتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو بہت کچھ آج سیکھنا ہے نگران شورہ سے بھی مدنی پھول لینے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کی زندگی کیا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے ایک مرید نے یعنی خواجہ صاحب کی کرامت ہے لیکن مرید کو خواجہ صاحب نے کہا تھا تو ایک تالاب کو چھاگل میں بھر لیا تھا ایک بہت بڑا حوز تھا اس کو ایک چھاگل میں بھر لیا اس تالاب کا نام کیا تھا اس حوز کا نام کیا ہے جو خواجہ صاحب کی کرامت ہے کہ وہ ایک چھاگل کے اندر یعنی اس سمجھ لے کہ ہم کہتے ہیں دریا کوزے میں بند ہو گیا تو خواجہ صاحب کی وہ کرامت جس میں خواجہ صاحب کے کرامت میں جس نے چھاگل میں دریا بند ہو گیا وہ پورا حوز بند ہو گیا اس ساغر کا اس جو دریا ہے اس حوز کا نام کیا تھا چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف بڑی رکت بڑا محبت بڑا والہانہ انداز عظم نے خواجہ صاحب کا دیکھا تو پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے کے زمانے میں یہ بلغ والے تھے یہ بزرگ تھے کہ آج کے دور میں بھی ہمیں کسی کو پیر بنانا ضروری ہے پیر بنانے کا فائدہ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ارز کروں گا کہ یہ کہنا کہ کیا آج کے زمانے میں ضرورت ہے یا نہیں اس کے بجے یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے تو یہ درست ہوگا کیونکہ ایک ہسٹری ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جون جون زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے تو دین کی طرف رجحان لوگوں کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے جس چیز کی کمی ہوتی اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس کی ضرورت پچھلے زمانے میں تھی تو ہر آنے والے دن میں اس کی ضرورت مزید بڑھ رہی ہے اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت کے حوالے سے تو اس میں دو تین باتیں ارس کروں گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیر بنایا کیوں جاتا ہے تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ زوجل اس کی ضرورت بھی سمجھ میں آ جائے گی تو کسی کا مرید بننا کسی کو اپنا پیر بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے ٹھیک ہے نمبر دو ہم سب شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں طریقت پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ترقی کرے تو جس طرح ہر راہ کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں پہلی مرتبہ کہیں جاتے ہیں تو گائیڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں آپ کہیں پر بھی نئے راستے پر چلتے ہیں تو کسی سے آپ پوچھ کر ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جو یہ راستہ ہے راہ سلوک ہے اس میں کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنانا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہ ممکن نہیں کہ بغیر راہنما کہ کوئی اپنی منزل تک پہنچے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ سے بیعت اس کی ضرورت اور اہمیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یومک ندعو کل اناس بی امامہم اس دن کے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے اس کی مختلف تفاصیر میں ایک تفصیر یہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ کل بروز قیامت ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا اپنے بڑے کے ساتھ ہوگا کسی نہ کسی کے ساتھ بولایا جائے گا تو یہاں پر اس کی مراد پیران عظام ہیں اور ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ جو دیگر آئیمہ کرام گزرے وہ بھی ہیں مفتی احمیار خان نعیمی رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے اور دیگر مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو ہر مسلمان کو دو طرح کی رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے ایک ہے ظاہری شریعت اور ایک ہے باطنی راہ سلوک ظاہری شریعت پر عمل کرنے کیلئے تو ہمارے یہ چار آئیمہ کرام ہیں ہنفی ہوتا ہے کوئی شخص شعفی ہوتا ہے ہنبلی ہوتا ہے یا مالکی ہوتا ہے فکر کے حوالے سے ان چاروں میں سے کسی ایک کو اپنا امام بنا لے اور اسی طرح سے راہ سلوک پر چلنے کے لیے باطنی ترقی کے لیے باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کسی پیر کامل کو اپنا پیر بنا لے تاکہ یہ اس کے موائز کے ذریعے اس کے احکامات کے ذریعے اور اس کے رہنمائی کے ذریعے شریعت پر عمل کرتا ہوا اللہ تبارک وطالعہ کا عرفان حاصل کرے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن ہدایت کے لیے موجود ہے احادیث موجود ہیں بڑا ایڈوکیٹیڈ جو ہے وہ ٹائم ہے ہر شخص جو پڑھ سکتا ہے ہر زبان کے اندر قرآن کی حدیث کی تفاصیر موجود ہیں تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ گائیڈ بنائے جو ایک بہت کومن سوال ہے اور آج کل لوگ کرتے ہوں سکتا ہے چینل پر بھی اس وقت موجود ہوں تو دیکھیں ایک بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے اول تو یہ ہے کہ ہر شخص قرآن اور حدیث کو اس کی ضرورت کے مطابق سمجھ پائے یہ آسان نہیں بڑا مشکل ہے اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ الجبری کا ایک سوال آتا نہیں میٹرک میں جب تھے جب کوئی دشوار سوال آ جاتا تو سر پر ٹکے رہ جاتے تھے چھوٹی سی بات ہمارے سامنے مسئلہ آ جائے فیملی میٹر آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں تو کہاں قرآن اور حدیث کی وہ مشکل مقامات اور بالخصوص راہ سلوک جس کے اندر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں وہ سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دنیاوی معاملات کے اندر جب ہماری عقل تھوڑے سے مشکل مسئلے پر پریشان ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان پانے کی راہ میں جو مشکلات ہیں اس کو ہم خود کیسے حل کر لیں گے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے میں اور آپ کیا علم حاصل کریں گے اور میرا اور آپ کا اور ایک عام شخص کا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ کچھ بھی نہیں بڑے بڑے اکابر اولیاء اور بڑے بڑے آئیمہ مجتہی دین کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوا کرتے تھے ابھی خواجہ غریب نوازی کی بات دیکھ لیں انہی کو دیکھ لیں کہ یہ خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑے خود ایک بہت بڑے گائیڈ تھے لیکن انہوں نے بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں آئیمہ فقہہ میں دیکھ لیں یا اس طرف جو جو بزرگان دین جو روحہ سلوک میں مشہور ہیں ان کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں آپ کو ہر ایک کسی نہ کسی پیر کا مرید نظر آئے گا کہ وہ خود علم کے اندر ایتھارٹی تھے ان کی علم کی بات اور ان کے موقف پر عمل کرنا ہمارے لئے حجت ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں حد دیا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا شروع زمانے ہی سے یہ ایک طریقہ ہے اور راستہ ہے اچھا اب ایک تو یہی ہمارے لئے سمجھنے کے لئے بہت ہے کہ زمانہ ابتداہی سے ہر کوئی کسی نہ کسی پیر کا مرید تھا اب اس کے واقعات بکثرت ہیں کہ کس طرح سے پھر ان پیران عظام نے ان کے رہنمائی فرمائی اور یہ بڑے بڑے لوگ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو پیر صاحب کے بارگاہ میں حضر ہوتے تھے اور پیر صاحب ان کی رہنمائی فرمائی کرتے تھے صحابہ اکرام نے تو کسی کی جو مریدی اختیار نہیں کی تو صحابہ اکرام کے پیر تو ہمارے آقا علیہ السلام دیکھیں یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کیا صحابہ نے بھی کسی کو پیر بنایا تھا تو یہ تو سوال کرنے والا سوچے کہ جب امام الانبیاء موجود ہوں تو اس وقت کسی اور کی طرف جانے کی کیا ہا جاتا ہے تو یہ ہے ضرورت کے مطابق جب نبی خود موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ اسی سے علم حاصل کیا جائے گا اور ظاہری شریعت ہو یا باطنی ہو سب کچھ اسی سے سیکھا جائے گا یہ تو ضرورت پیدا ہوئی تو سرکار کے ہاتھ پر بھی بیعت کی گئی بیعت رضوان اور دیگر بیعتیں بلکہ صحابہ کرام کی بہت ساری بیعتیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں بیعت نہیں تھی اس کے بعد شروع ہی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خالی ایک بات پر نہیں مختلف صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر مختلف باتوں پر بیعت کی کسی نے اسلام پر بیعت کی کسی نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس عمل پر بیعت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی اس عمل پر بیعت کی کہ یہ کروں گا اس سے بچوں گا تو یہ بیعت کا سلسلہ تو سرکار کے زمانے میں بھی تھا اب جو لفظ پیر ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یوں اسطلاحی طور پر نہیں بولتے لیکن میں ایک بڑی خوبصورت بات امیر علیہ السنت نے اپنے بڑی پیارے رسالے پچھلی دن ہم نے سلسلہ کیا فیضانِ صدیقِ اکبر تو عاشقِ اکبر رسالے کے صفحہ نمبر بائیس پر آلہ حضرت کی فتاوہِ رضویہ شریف کی ایک بڑی خوبصورت عبارت امیر علیہ السنت نے تحریر کی کہ میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوہِ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ طرح میں جیسا کوئی مرید ہے تو یہ مریدیں کامل تھے اور یہ بات بھی کلیر ہو گئی اور ماشاءاللہ پیری مریدی کی بات چلی اور نگران شورہ بھی تشریف لیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں جس اب ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علاقو لعال یہ سلسلہ جو بیعت کا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین سے بھی بیعت ہوتی رہی یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کی سرات فرمائی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر آگے چل کر یہ دو بیعتوں کا سلسلہ شروع ہے یعنی ایک تو تھی یہ بیعت امامت کا جو بیان باہر شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ امام بنائے جاتے تھے جو بیعت ہوتی تھی خلافت کے بیعت ہوتی تھی تو چونکہ وہ ساری منزلیں ایک ہی جگہ سے تے ہو رہی ہوتی تھی پھر آگے جا کر یہ سلسلہ شروع ہوا جب ایک علم میں عمل میں اس طرح کی چیزوں میں جب کمی واقع ہونے لگی تو وہ خواہ وہ خاص لوگ جو تربیت کی طرف توجہ رکھتے تھے تربیت کی طرف دھیان دیتے تھے اور اس طرح کی کیسے کرتے تھے تو تو بہت سلسلہ وہاں سے چلنا شروع ہوا جو آج تک الحمدللہ جاری ہو ساری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جاری ہو ساری رہے گا خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر صاحب کا بڑا والہانہ عدب کرتے تھے ان کی بڑی خدمت کی انہیں خواہش رہتی پیر صاحب کا یوں سمجھنے ایک دیوانگی والا انداز تھا تو یہ سوال تھا ذہن میں اور ہم نے سوچا تھا کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے پوچھیں کہ پیر کا کتنا عدب کرنا چاہیے یعنی جو خواجہ صاحب کا ہم نے والہانہ پن پڑھا کتابوں میں اور ہم نے کل بیان کیا کہ ایک خادم کی حیثیت سے پیر کے ساتھ رہتے تھے اور پھر پیر صاحب نے ماشاءاللہ ان دعاوں سے نوازا وہ فیض عطا کیا کہ پھر الحمدللہ آج دنیا جانتی ہے خواجہ صاحب کو تو ایک مرید کے لیے پیر کے ایک مرید کے دل میں پیر کا عدب کتنا ہونا چاہیے اور اس کی کیا انداز ہونا چاہیے پیر کے لیے اس کی کوئی حد نہیں کہہ سکتے یعنی کہ علی عدت امام ہے علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف تو یہ کہ کوئی مرید پیر کے حق سے سبکدوش ہوئی نہیں سکتا وہ کیسے اسے خلاصی پائے گا تو جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک عدب و تعظیم و توفیر کے جو معاملات ہیں وہ تو مرید کو بجا لانے پر ہیں حتیٰ کہ پیر کی جگہ پر جو پیر کی خواد نششت ہوتی ہے وہاں بیٹھنے تک کے متعلق لکھا گیا حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ اگر پیر کی اولاد بھی عمل ہے تب بھی اس کے معاملے اپنی زبان کو چکا رکھے تو پیر کے حق اور پیر کے عدب ہر دور میں مریدین بجا لاتے رہے لیکن ہم جس دور میں بات کر رہے ہیں وہاں عدب اور یہ اترام اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی موڈرنائز اور گلیمرائز ہو چکی ہیں پہلے کے لوگ تو بزرگوں کے آگے بگے ٹوپی ننگے سا جاتے نہیں تھے اب وہ دور نہ رہا حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام تعلیم اور موڈرنائز اور گلیمرائز قسم کی جو زندگی کے جو انداز اور پھر سرہاں کی بعض گفتگو کے جو انداز ہیں اس نے ہمارے عام آدمی کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس کی وجہ سے عدب کا بہت معاملہ ہے اب دیکھیں مسجد رہ گئی اب مسجد میں لوگ پہلے بگر مطلب ایک طرح سے کہے گے سوال ہی نہیں پہتا ہوتا کہ لوگ مسجد میں ننگے سر داخل ہو آج آپ کے سامنے ہے کہ نماز پڑھنے میں ایک بڑی تعداد ہے نمازیوں کی بڑی تعداد ہے جو ننگے سر ہوتی ہے امامہ شریف پیناتے پیناتے کہتے رہے تو امامہ شریف کو لوگ بھولتے چلے گئے ٹوپیاں پر آگئے ٹوپیاں اتری تو اب ننگے سر ہو گئے رمال جیب میں رکھتے تھے رمال بھی گئے تو پہلے بزرگوں کے پاس جاتے تھے سر ڈھاپتے تھے مسجد میں جاتے تھے سر ڈھاپتے تھے مزارہ تھے علیہ کے پر حضری ہوتی تھی تو سر کو ڈھاپا جاتے تھے سر ڈھاپنا یہ ایک عدب ہے ایک احترام ایک تعظیم ہے اس مقام کی اس شخصیت کی تو یہ ہمارے سامنے لوگ نہیں آتے اور جو بالخصوص خاص پڑے لکھے سمجدار یا کوئی کولیفائیڈ قسم کے یا کوئی پروفیشنر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ اس کو لوگ شخصیت پرستی کا نام دے دیتے ہیں تو بہت معاملہ جو ہے نا وہ اچھا پھر ایسے لوگوں کو کیا ایسے لوگ پھر باتیں کرتے رہتے ہیں وہ لنبی لنبی لابتے لنگی لنبی لے کر آتے ہیں کوئی ٹھکا نہ نہیں ہوتا ہے انگی گفتگو کا ان کو کسی چیز کی بات سمجھاؤ تو وہ الٹی ایسی بحث کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے اب وہ بولیں گے کہ تم ہی مسلمان اور مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہونے نہ ہونے وہ بحث نہیں ہیں علم معلومات اور جس سبجک پہ گفتگو کی جاری سبجک پہ آپ کی آپ کی نولیج کیا ہے تو یہ ساری باتیں بہت پلس رکھتی ہیں اور حفی زمانہ حالات بہت ناگفتبے ہیں اور لوگ عدب اور احترام اور تعظیم اور تقریم کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں یعنی سبق سنابل شریف میں میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ گزر فرماتے ہیں کہ ہمیں کو ایسا مرید ملتا کہ ہم اس کے بدن کی کھال ادھیڑ کر اس میں بھوس بھر کر لٹکا دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ دیکھو مریدی اس شے کا نام ہے یہ بہت پرانی بات کی اب موضوع لے کر چلیں پیری مریدی کا لیکن اب یہ موضوع رہ گیا ہے سدھی سے بات یہ ہے مرید وہ جیسے رہ گئی رسمِ ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اب تو پیر کے معاملے پڑی کس کو ہے پیر پیسہ دے پیر بننے سے مطلب بھئی قادمی نے پیر پکڑا تو اس کی سیٹ مل جائے تو وہ اس کا بونڈ کھل جائے اس کے وہاں اولاد ہو جائے اس کے جھگڑے نپڑ جائیں اس کا کاروبار کھل جائے اس کی ڈیل فائنل ہو جائے اس کا پلات نکل آئے تو مطلب کھوئی بھی گھر کے چیز اس کو مل جائے تو یہ تب پیسہ آنا شروع ہو جائے گھر میں پکنا شروع ہو جائے زیادہ مکان دو چار ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پیر صاحب بڑا کامل ہے اپنا بہت موج لگ گئی جب سے پیر صاحب کو پکڑا ہے موج لگ گئی ہے اب آپ بتائیں جب دنیا پیر جیسے پیر جیسے منصب کو اپنی دنیا کے لئے جب استعمال کرے گی تو اب پیری مریدی کا کیا کونسپ رہ گئے ہے آپ کو پیر بنائے اس لئے جاتا ہے نا کہ کام سیدھے ہو جائیں گے پیر صاحب ہوں گے تو اپنے مصبتیں حل ہو جائیں گی کاروبار چل پڑے گا پیر ڈھونڈا بھی تو وہی جاتا ہے جس سے کام سیدھے ہو جائیں گے بلکہ پہلے پوچھا جاتا ہے پیر مضبوط ہے کہ نہیں اس کے مرید کا بیڑا پار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو پاندس منٹ کے اندر کوئی بھی دوائے کھا تو سر کا در صحیح ہو جاتا ہے گولی کو پیر بنا لو گا کوئی انجیکشن کھالو تو فوراں در چلا جاتا ہے کتنی ایسی چیزیں جو یہ کر لو تو چلا جاتا ہے اس کو پیر بنا لیں گے میں نے یہ ارس کی نا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ایک پروفیشنل آدمی اکاؤنٹینٹ بن رہا ہو تو کوئی وکیل بن رہا ہو تو کوئی صحافت کے اندر ہو تو اس طرح کی جو بہت زیادہ جس کو دنیاوی طور پر ایک اہمیت بھی دی جاتی ہے ان لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسا علم یا ایسی معلومات ہے تو پروفیشنل کس کام کا جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بزرگوں کی عقیدتوں کو متاثر کر دے صحیح فرمارے آئیس صاحب یہ جس کو لفظ پروفیشنل کہا جاتا ہے نا ایسے لوگوں کو قائل کرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے وہ پھر اقلی دلائل اب جیسے آپ نے کہا کہ رسم ازا رہ گئی ہے اب یہ جو بزرگان دین کی سیرت ہے خواجہ غریب نواز کچو کے سرسلہ چل رہا ہے آپ کے جب پیر صاحب کا انتقال ہو گیا دنیا سے پردہ فرما گئے تو شیخ حرونی رحمت اللہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی کی مزار کی طرف جب رخ ہوتا تو وہ باد اب کھڑے ہو جاتے تھے یعنی اتنی بڑی ہستی اور ان کا پیر سے یہ انداز تو اقلے تو ان کے پاس تھی اور کتنی بڑی اقلے تھی اب ہم بڑے بڑے مفقرین ہیں محدثین ہیں بڑا بڑا علم رکھنے والے لیکن ان کا اپنے پیر سے انداز کیا ہوتا تھا عالی حضرت کی ایسا بگر بات کریں تو کیا والیہانہ انداز تھا تو کیا وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کا دور کیا ہے عالی حضرت امام علیہ السنت کی اپنے پیر صاحب سے محبت ان کی اولاد سے محبت کے واقعات بھی ہیں آپ نے اقل کی بات کی امام عظم کی اقل کو کون چیلنج کر سکتا ہے امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اقل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے آئے تو صحیح کو امائی کا اللہ جو امام عظم رضی اللہ تعالیٰ کا اقل کو چیلنج کرے جس کے بارے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اگر ابو حنیفہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو سونے کا ثابت کر دیں اتنی بڑی امام عظم امام ابو حنیفہ کی اقل و ذہانت و فقاحت دنیا میں مسلم ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی مائی کا اللہ آئی تو اسے امام عظم رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر بات کرنے کے لئے امام عظم رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی اقل و دانائی کے ساتھ ساتھ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی اپنے استاد ہی گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا یعنی استاد ہی گھر کی طرف میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں میرا تصور ہو کہ میرے پیر صاحب کا گھر ہے میرے استاد کا گھر اس طرف ہے تو میری عقیدت مجھے یہ سمجھائے گی کہ نہیں یار پیر صاحب کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے اس میں کیا آ رہا جائے اس سے تو ملتا ہی ہے جاتا کچھ بھی نہیں ہے اس سے کیا ہوا آپ نے لوجیک یہ ہے اگر آپ لوجیکل بات کریں آخر آپ اس کی عقیدت کیوں کر رہے ہیں اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ برتاؤں آپ کیوں کر رہے ہیں تو آپ کا ضمیر کہے گا محض اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے محض اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے نہ آپ کسی کروڑ پتی کا اتنا دب کرتے ہیں نہ کسی کا ایسا دب بلکہ اگر آپ مسجد کی امامت مسجد میں پہلی صبح پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی صبح نماز میں بائیس گریڈ کا افیسر ہو ڈاکٹر بھی ہو مطلب کہ بڑے سے بڑا عودے دار آپ کی صف کے در کھڑا ہوا ہے لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اگر آگے کوئی بہت بڑا عالی مفتی یا پیر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ بڑھ کر اس کی دس بوسی کرتے ہیں کسی بہت بڑے افیسر کی دس بوسی کرنے نہیں جاتے کیوں صرف اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے یہ ایک حسن زن قائم ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ مجھے رب کا قرب عطا کر دے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا مقبول ہو جائے گی یعنی یہ ہماری کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے اور پھر یہ جس سے چاہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے تو سورہ آل عمران کے در موجود ہے جس سے چاہے اللہ اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو خاص کرتا ہو اللہ تعالی اپنے جن بندوں کی عظمت محبت اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہو اب اگر کوئی وہاں پر اپنی جھوٹی موٹی تعلیم اور عقل کے گھوڑے دورہ ہے کہ بھئے یار یہ کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھئے کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ آئیے صحابہ اکرام علیہ و ریوان کی عقیدت و محبت کے واقعات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقید و محبت کے جو انداز تھے اس کے بعد صحابہ اکرام کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی کر مذہبوں کے ساتھ جو آت تک عقیدت و محبت کے انداز چلے تھے موجود کی ان کی اس کیفیت نے ان کو دنیا پر غالب رکھا تھا آج ہم مغرب کے طرز پر مغربی تعلیمی طرز پر اور دنیا کی ضرورتوں کو اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے مغربی انداز اختیار کیا کیونکہ ہم اصل پر انداز اب دے نہیں پا رہے ہیں اسلامی وے مختلف چیزوں کے اپروچس کے لیے جو دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے جن شعبوں کی ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے جن معاملات کو سیکھنے کی ضرورت ہے میں بطب ہم سمجھتے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اسلامی پونٹر اگو پر ہم اپنی کیا چیز لے کر آئے آج اگر ہم کسی انگلیس کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جب ہم کسی ٹرانسٹیشن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اسلامی لینگویج کو پورا کرنے کے لیے انگلیس ورڈنگ کے لیے ٹرمالوجی نہیں ملتی ہماری کہ اس کو کرے تو کیا کرے تو اتنا بڑا ویسٹرن کلچر مغربی کلچر ہمارے دل و دماغ پر تاہ رہی ہے تو ہم اس میں یہی آل ہوگا یہاں سوا کریں جواب دوں گا ویسٹرن کلچر موڈرنائز لائف کی جو بات ہو رہی ہے جو لوگ ہمیں یہ سکھانے آتے ہیں یا سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ شخصیت کے پیچھے کیوں ایسی عدب ہے اور اتنا احترام ہے لیکن اگر انہی لوگوں کو کسی اور کا جب دیوانہ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی گناہگار فاسق و فاجر بھی ہو یا بعض اوقات ماد اللہ غیر مسلم بھی ہو لیکن اگر وہ کسی فن میں بہت آگے وہ کھلاڑی ہے یا وہ کوئی اداکار ہے تو اس کے پیچھے یہی لوگ یہ جو موڈرنائز لوگ ہیں اس کا ایک دیدار کرنے کے لیے اس کی کوئی چیز لینے کے لیے اس کا آٹوگراف لینے کے لیے اس کو دیکھنے کے جس طرح لپکتے ہیں مچلتے ہیں ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں تو وہاں وہ کیا چیز ہوتی ہے گرتے ہیں ایک تو ان کا دیدار کرنے کوئی بھی نہیں یادہ یہ بڑے سے بڑا پڑا لکھا آدمی بھی یہ نہیں بولے گا کہ میں کسی کرکیٹر کا دیدار کرنے جا رہا ہوں کسی گلوکار کا دیدار کرنے جا رہا ہوں کسی ادھاکار کا دیدار کرنے یہ لفظ آج بھی مسلمان کی زبان پر نہیں آپ کو ملے گا یہ دیدار کا لفظہ کریے کہیں آپ کو ملے گا تو کسی اللہ کے نیک بندے کیلئے ہی ملے گا جب بھلے وہ کیسا ہی کڑے پہنے والا پونی بنانے والا بالی پہنے والا داڑی بھونڈا ایک نمبر کا فاسق و فاجر بے نماز ہی بھی آدمی ہوگا دس جگہوں تو پھٹی بھی پینڈ پہنا ہوا آدمی ہوگا آپ نے اس کو دیکھ کر بولے گا کہ کیا بن کر باہر آئے بھاگ رہے چھاپڑے اس نے بنائے ہوئے ہوں گے بالکل ایک نمبر کا مطلب تماشا بنا ہوا ہوگا لیکن یہ کسی بھی دنیاوی شخصیت کے لئے یہ حفظ نہیں بولے گا کہ میں اس کا دیدار کرنے کے لئے جا رہا ہوں دیدار کا لفظ یہ اللہ کے نیک بندے کے لئے بولے گا اتنی تو رحمہ کو چمہ کھائے مسلمان کے دل میں تماشا دیکھنے جاتا ہے تو وہ مطلب کہ یہ جو جاتے تو یہ یہ کہیں گے ہم جیسا کیا کرتے ہیں اب تبدی کے ایک مشہور آدھی بھی ہے اس کو دیکھنے کے لئے کون نہیں جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی جن کی عقیدت و محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے اور لہی شخصیت آج تک آپ بتائیے کہ یہ زمانہ کبھی شخصیت سے خالی رہا ہے جس کا آج آپ ارس منا رہے ہیں یاد منا رہے ہیں ہند کی ان سے وری شخصیتوں کو علاقہ بتائے ان کے دربار پر جا کر کوئی دیکھے تو صحیح پتا چلے شخصیت کی شے کا نام ہے ان کے دربار پر کوئی جا کر بیٹے شخصیت کی شے کا نام ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے درباروں میں مزارات پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں اس کا کون انکار کرتا ہے تو جو خلاف شریعت ہے وہ خلاف شریعت ہی ہے میرے کہنے سے وہ شریعت والا نہیں ہو جائے گا لیکن جو کام درست ہو رہے ہیں ان کی برکت ہے ان کے فیضان کا کون انکار کرے گا تم سے ایک شک نماز ہی نہیں بن پاتا میرے گریبے نواد نے لاکھوں لاکھوں مسلمان منا دیا ان کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی جب یاد بناتے ان کی تاریخ بناتے چھے رجب المرجب ہم منائیں گے بائیس رجب المرجب کو امام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا دن منائیں گے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا دن منائیں گے یا خلفہ راشدین کا جو بے بزرگ دن مناتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں بزرگ دن کے اقوال پڑھتے ہیں ان کی باتیں سنکے لوگ نمازی بنتے ہیں پریزگار بنتے ہیں ان کے دن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے لیکن جب یہ دنیاوی مشہورات نہیں مرتا ہے تو ان کا جب مرنے کا دن آتا ہے سال پورا ہوتا ہے اب اب بتائیے کہ کمپریٹیو اگر گفتگو کی جائے تو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے نیک بدوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرم آمین آمین آئی صاحب یہ موضوع چلا ہے تو اس پر ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ اگر چلیں پیر تلاش کرنا ہے پیر بنانا ہے ابھی حسد بھائی نے بھی ہمیں ماشاءاللہ مدنی پھول دیئے کہ ضروری کیوں ہے تو اب تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جائے پیر کے اندر یہ بھی اگر ہمیں کلیر فیہ ہو جائے چار شرائط میرے آقا آلہ عزت امام علیہ السنت نے جو بیان کی ہیں وہ دیکھا جائے کہ پیر صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو عالم ہو فاسق معلن نہ ہو یعنی علان یا گناہ نہ کرتا ہو اور اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا منقطع ہوئے یعنی کہیں سے ڈسکنیکٹ ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہو بھی سے امیر علیہ السنت تو ان کا سلسلہ ملتے ہیں عالی حضرت عالی حضرت سے سلسلہ ملتے ہیں وہ سے پاک وہ سے پاک سے سلسلہ ملتے ہیں ملتے ہیں حسنین امام مولا مشکل کلشا شہر خدا کر رہا مولا تعالی و جل کریم اور وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری ایک شجرہ پوری چین بنی ہوئی ہو یہ پیر کی چار شرطیں میرے آقا آلہ حضرت امام علیہ السنت نے بیان فرمائی ہے تو جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اس کو پیر بنانا جائز ہے اور پیر بنانا چاہیے بے پیر رین نہیں رہنا چاہیے ایک آدمی دنیا میں میں آپ کو آج مدنی چینلل میں بیٹا چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی چیلنج کرتا ہوں اللہ کے علیہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے دنیا کا ایک آدمی مجھے جامع شرائط پیر جامع شرائط پیر بنانے کا ایک نقصان ثابت کر کے دے دے واہ کیا بات ہے کوئی نقصان نہیں ہے سب فائدہ یہ فائدہ ہے مدنی چینل کے ناظرین چلیں آج بات چلی ہے خواجہ صاحب کا تذکرہ ہے اور پیر کیسا ہونا چاہیے پیر کیوں ضروری ہونا چاہیے یہ باتیں ہوئیں اور الحمدلہ نگران شورا نے بڑی پیاری مثال دی کہ آج کے دور میں امیر اہل سنت ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی ہیں جو جامع شرائط پیر ہیں اور جن کے مرید بننے کے بعد تبدیلی ہم نے خود دیکھی ہے آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دامن جو تھامتا ہے اس کی زندگی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے نیکی کی طرف روجان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے تو ایسی عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا سپرچول کنیکشن جن کا روحانی کنیکشن جو ہے وہ کتنا پیارا ہے اور وہ پیارے آقا علیہ السلام تک کس طرح لے جاتا ہے یہ ضرور ارز کر دو عبد الحفیب بھائی امیر علیہ السنت صرف جامع شرائط نہیں ہے امیر علیہ السنت جامع خصوصیات بھی ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ یاد رکھے گا کہ پیر کی شرائط تو اپنی جگہ پر ہے وہ پیر بنانے کے لئے کافی ہے لیکن بعض وہ شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جن کو شرائط کے ساتھ خصوصیات بھی نصیب ہوئی ہیں سبحان اللہ تو امیر علیہ السنت جیسے ہر ڈاکٹر ہر کوئی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی اسپیشلیسٹ نہیں ہوتا تو امیر علیہ السنت کو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلیسٹ حاصل ہے ماشاءاللہ اس دور میں جتنی داڑیاں انہوں نے رکھوائی ہیں جتنی امامیں انہوں نے پہنوائی ہیں جتنے بے نمازی کو نمازی انہوں نے بنوایا ہے جتنے لوگوں کے حلیے انہوں نے تبدیل کروائیں یہ میں ضرور ارز کر دوں یہ جو شخصیت کی باتیں کرتے ہیں آج آپ کو جب سے ہم نے ہوش سنبھال ہے پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھال ہے ہم نے کئی لوگوں کے نام سنے کہ آج اس کا ہری سٹیل چلتا ہے تو دو چار سال کے بعد اسے کا ہری سٹیل چلتا ہے آج اس کا پینٹ شٹ کا سٹیل چلتا ہے تو دو سال کے بعد کبھی وہ بڑے بوٹم چلتے تو کبھی چھوٹے بوٹم چلتے تو کبھی اتنے بند ہو جاتے ہیں کہ پلاسٹیکی تھیلی پینو تو اس کے بعد پاؤں اندر جاتا ہے تو کبھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دس پاؤں اندر ایک ساتھ چلے جائیں گے تو کبھی اس سے شڑ پہنتے ہیں کہ دھانچہ نظرات ہے اسٹیچو کھڑا ہوا ہے اور کبھی اتنا بڑا شڑ پہنتے ہیں کہ چار آدمی ایک ساتھ ایک شڑ کے اندر داخل ہو جائیں تو ابھی کفائید کر جائے گا تو یہ کہاں تارا کبھی ادھر سے بال کم تو ادھر سے بال زیادہ تھا کبھی یوں کم تو یوں زیادہ یہ کنٹینیو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں آپ دیکھ لئے کنٹینیو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں یہ کہیں گے کہ آج ہم اس کو فولو کرے ہیں بولہ کلہ ہم اس کو فولو کرے ہیں آج اس کا چاند چڑا ہوا دیکھ اس کا چاند چڑا ہوا یہ سارے چاند گھرن والے ہیں ابھی اس کے پیچھے آج میں مدنی چینل میں بیٹھا آپ سے tight سوال کرتا ہوں میرے باپا امیر علی سنت کو دعوت اسلامی کے ذریعے نمائع ہوئے ہوئے 1981 سے لے کر رات تک آپ لے لیجئے 1981 سے لے کر رات تک لے لیجئے کتنے سال ہوئے تقریباً 32 سال 33 سال ہوگئے 33 سال جنہوں نے امیر علی سنت کی عداؤں پر عمل کیا 32 سے 33 سال ہوگئے اللہ تبارک اطلاع امیر علی سنت کو نظر بس سے بچائے ان کو اور ہم سب کو زبال نعمت سے بچائے ان کو عرود ترقی سلامتی آفیت صحت اتا فرمائے ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے انہیں عمر خضری اتا فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے میں مدنی چاہے کہ ناظرین سوال کرتا ہوں کہ آپ کو دونے تین ہزاروں نوجوان ملیں گے جو ان جیسا امامہ پہنتے ہیں ان جیسی چادر پہنتے ہیں ان جیسا لباس پہنتے ہیں ان جیسی گھری پہنتے ہیں ان کے جیسے چپل پہنتے ہیں ان کے جیسے بال بناتے ہیں ان کے طرح تیل لگاتے ہیں ان کی طرح سربت بانتے ہیں ان کی طرح پجامہ بناتے ہیں ان کی طرح کرتا بناتے ہیں ان کی طرح دو جیب بناتے ہیں یہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کار لگاتے ہیں تو کار لگاتے ہیں سب لگاتے لگاتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں یہ برسوں پر ہے یہ چینج نہیں ہوتے یہ ان کی گاڑی چلی رہی ہوتی ہے کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اتنی شخصیتی آئیں جن کے پیچھے چلنے والے آپ مجھے بتا سکتے کہ اس کے پیچھے یہ یہ چلے کوئی سال چلا کوئی پانچ میں چلے کوئی دس سال چلے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو چلے ان کی تو میں کیا آپ کو مثالیں دوں لیکن میری عمیل سنت کی وہ ذات اللہ کی رحمت سے میرے خاجہ کا فیضان ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے تیس تیس پینتیس پینتیس سال ہو گئے پچیس پچیس سال ہو گئے جیسے ان میں تبدیل ہی آتی ہے اگر کل صفح چادر نہیں یا صفح چادر انہوں نے پہن لی تو قوم نے صفح چادر پہنی نہیں پہنی یہ ایک دمیہ میری نالج کے مطابق میری معلومات میں اضافہ کیجئے گا اگر میری بات غلط ہوتا میری نالج کے مطابق اس پوری دنیا میں اس وضع ہوئے زمین پر ان جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو اس انداز سے نوجوان بالخصوص طبقہ اس طرح اس طرح استقامت اور ان کی اداوں کو اور ان کے کلیمات کو فولو کرتا اور صرف ایسے ممالک میں اس انداز پر کرتا نہیں بزرگوں کی کمی نہیں ہے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے بزرگوں کی کمی نہیں ہے مشاہد اور علماء کرامی کمی نہیں ہے روح زمین پر پیران اعزامی کمی نہیں ہے ایک سے ایک پیران اعزام اور کامل سے کامل ترین افراد روح زمین پر موجود نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میری یہ بات ان کی فضیلت میں کسی بات کی کمی کو دلالت کرتی ہے لیکن جو بات میں نے امیر اللہ سنت کے لئے بیان کی ہے غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص میں امید کرتا ہوں مدین چینل دیکھنے والا اس بات کی تائیت کرے گا کہ یار یہ بات جو کر رہا ہے کہ تیس تیس سال ہو گئے یہ شخص جس طرح چل رہا ہے لوگ اس کے پیچے پیچے چل رہے ہیں تو یار یہ سارے کے سارے کیا ماذا اللہ ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص کرتا ہے اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اور ان میں ایک امیر اللہ سنت کی ذات ہے جو اس طرح سے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت میں اصلاح کے کام کروا رہا ہے پیارے حبیب کے صدقے میں تو یہ اللہ کا رہے ہیں اللہ کا قرآن ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور مطلب کے وہ برا نہیں ماننا چاہیے ہم یہ بات دولے کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ فلاں لوگ فلاں لوگ لیکن آپ نے یوکے کا سفر ساتھ کیا تھا یوکے یورپ وغیرہ کا آپ امریکہ میں بھی گئے ہیں اوسٹریلیا گئے ہیں دنیا کے بہت ساتھ ہیں زیادہ ممالک آپ نے دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عام آدمی بالکل جیسے لگے ہی نہیں کہ یار اس آدمی یہ شخص کیسے مذہبی لوگو جانتا ہوگا آپ کو ایسے مرید نہیں ملے ایک سے ایک ہیں یار ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا ڈر لگتا ان سے بات کرنے میں لیکن وہ آ کر جس دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں مجھے تو آپ کی وہ ملاقاتیں یاد ہیں کہ کس طرح کے ان کے بال ہوتے تھے ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور چین اور بالکل جس کو جس کو آپ کہیں کہ موڈرن ترین موڈرن بھی آگے ترین لگانا پڑے ایسا نوجوان لیکن وہ جس طرح آکے وہ آپ سے گلے ملکے روتے تھے امیر اللہ سنت کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے تو بے شک اگر مسلمان ہے حلیہ اس کا کیسا بھی ہو دل اس کا اللہ والوں کے لیے ضرور دھڑکتا ہے یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کیا عجب عبدالحبیب بھائی یہ چیزیں قیامت کے دن بندے کو بخشوا دیں اور دنیا میں اس کا حال اچھا کر دیں یعنی نیکوں کی محبت ہے نا یہ واقعی دنیا میں بھی حال اچھا کر دیتی اور آخرت میں بھی کام آنے والی شئے ہے تو میں اپنے مدی چلن کے تمام تر ناظرین تمام تر ناظرین کو مدنی التجا کروں گا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں بس اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں اللہ کے نیک بندوں کے لئے بدگمانی مت پیدا کریں اور بالخصو جو آج کر ہمارے دور میں جو مذہبی لوگوں کے لئے جو ایک نیگیٹیو کلچر ہے یعنی ایسا عجیب حال ہے اگر ایک مولانا کئی بھیڑ کر ٹکا کھا رہا ہے ٹکا کھا رہا ہے مرگی کی ٹانگ کھا رہا ہے مولانا کچھ ٹانگ کھا رہا ہے مرگی کی موہ لگی ہوئی ہے مولانا حلوہ دو حالانکہ یہ ٹانگ یہ مرگی کی ٹانگ حلال طیب حلال طیب مولانا کو دال کھانی چاہیے آجی صاحب خالی صاحب میں بتا رہا ہوں حلال طیب اور بہت ساتھ یہ اعتراض کرنے والا سوت کھاتا ہو رشوت کھاتا ہو یہ مطلب کے ترہ ترہ کی مطلب کے گھندگیاں کھاتا ہو چگلیاں کھاتا ہو مگر یہ مولانا مرگی کیوں کھا رہا ہے تو یہ نیگیٹیو منٹیلٹی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں صرف منفی سوچ مذہبی طبقے کے لیے حالانکہ مفتی احمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو کوئی عالی عالی نیم ہوتا ہے نا دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اپنے نیک بندوں کے لیے خصاق و فجار تو ان کے طفیل میں کھاتے ہیں بلکہ حجی صاحب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس طرح کی ترغیبات روایت میں موجود ہیں کہ ان کی خدمت کرنے کی برکت ہے تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور دوسرا ایک جو کونسپٹ ہے جو آپ نے بات کہی خالی ایک مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ولی کی پہچان عمومن لوگوں نے یہ بنا لی ہے کہ ولی جو ہوگا وہ اس طرح کا بالکل غریب سا ہوگا ظاہری طور پر کبھی اچھی چیز نہیں کھائے گا اچھی سواری میں سفر نہیں کرے گا اچھا لباس نہیں پہنے گا اچھا جوتا نہیں پہنے گا اور اگر کوئی نیک آدمی اس طرح کے لباس اچھا اختیار کرتا ہے اچھا کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی دنیاوی نعمتیں استعمال کرتے تو اس کو لوگ ولی ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ ایک عجیب سا کونسپٹ بن گیا جب بھی کسی ولی کا تذکرہ ہوگا تو اس طرح کا ایک کونسپٹ جو لوگوں کے ذہن میں اُبھرتا ہے اگر جو نیک آدمی کو زہوت قناعت سادگی پرہزگاری کے زیور سے آرازتہ ہی ہونا چاہیے قرآن نے جو اللہ کے نیک بندوں کی پیچان بیان کی اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا ہم یحزن اور آگے کیا فرما اللذین آمن وکان یتقود یہ ان کی کتنی پیاری پیچان بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا یہ اللہ کے نیک بندوں کی کہ کتنی خوبصورت پیچان قرآن بیان کر رہے ہیں اللذین آمن وکان یتقود اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا اب تقوی کی تعریف ہر کو اپنی اپنی طرح سے کسی کو تقوی کا حیزہ ہو جاوے وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی طور پر تقوی اختیار کرنا ہی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بدگمانی مت کریں بدگمانی نہیں کریں اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک پر عمل کر رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو افعال اور عامال ثابت امت کی تعلیم کے لئے اگر اس پر وہ عمل کر رہا ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں فرمائے عمل کر رہا ہے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ جس چیز پر شریعت ترکیت نہیں کرتی جس چیز پر شریعت اعتراض نہیں کرتی جس چیز پر شریعت منع نہیں کرتی Who are you یار تم ہوتے کون اس کو منع کرنے والے حالی اپنی فضول اکل کے فضول کے سر پر گھوڑے دوڑا رہے ہو یہ غلط ہے یہ عملے سنے دیں بڑی پیاری بات کی تھی میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا مادت کے ساتھ اب ابھی سانس لے رہا پھر میں آپ کو دبا دیتا ہوں نہیں چلتا ہے ابھی میری باری ہے ابھی آپ سے صلاح چلا دے رہا میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں مسئلہ یہ ناظرین نے کچھ بولنا چاہتے ہیں امیر نے سنے دیں بڑی پیاری بات کی تھی ہمارے پرانے علاقے میں ایک یعنی وہ یہی کسی نے کہا دے یہ مولانا حلوے ماننے بہت کھاتے ہیں تو امیر نے سنے برما دیں ہمارے علاقے میں ایک مشہور حلوہ پوری والے کی دکان تھی نا تو میں نے اس کے بولا کہ تو چل میرے ساتھ میں تیرے کوئی دکان کے بارے قرار رکھتا ہوں اور جا کے تو دیکھنے دکان کے اندر داڑی والے کتنے بھیگے داڑی والے کتنے مولانا کتنے اور منڈانا کتنے تو تجھے پتا چلے گا کہ کون کتنا زیادہ کھاتا ہے تو یہ غلط فہمیاں جو بدقسمتی سے دین اسلام مذہب کی روح سے دور کرنے کے لیے جس انداز سے عاشقان رسول جو مذہبی طبقہ ہے ان کے متعلق جس طرح کے مس کنسپشنس پیدا کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی غلط فہمی آپ کے گھر میں آپ کا سکن برباد کر دیتی ہے اتنے بڑے مذہبی طبقے کے بارے میں غلط فہمی آپ کو کتنا بڑا نقصند پہنچا سکتی ہے لہذا پلیس میری مدریل دی جائے میرے مدریل چلے کے نازے ہیں بہت بڑے خاجہ ہند کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں اور ان کا فیضان لیتے ہوئے بس یہ نیت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے اللہ تبارک جس کا حال نیکو والا ہے صالحین والا ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں برے خیالات سے خود کو بچانا چاہیے یہی سوتنا چاہیے یار یہ مطلب کیا انگلیش ہیس بیٹر دن می کیا کہیں گے انگلیش میں آپ نے یہ مجھ سے بہتر ہے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے اور یہ بات بہت اچھی ہے آپ نے کی جس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں آرگیومنٹ کرنے والے یا اعتراض کرنے والے آج سب کچھ کالز ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے کچھ کالز سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد اکرم اتاری ہے نور کالونی ہے ویڈاکا صلو اللہ وبرکاتہ میرے نشورہ کے بارے میں ارض ہے الحمدللہ ہم خواجہ وریب نواز کا عرص منا رہے ہیں ہمارے لئے یہ سعادت کی بات ہے تو بعض لوگ حضور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواجہ وریب نواز ہیں یا رجل حضور ہیں پوچھنا چاہوں گا کہ کئی کسی نبی نے بھی کسی کی بیعت کی ہے دوسرا اس کے بعد میں یہ ارض کروں گا کہ خواجہ وریب نواز رحمت اللہ وبرکاتہ کوئی غلزنگر کرنا چاہیں تو اس کی کیا نجیتیں ہونی چاہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور کال دے دے پھر ایک ساتھ نگرانی شورہ سے مدنی پول لیتے میں بابر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرے نگرانی شورہ کی بارگاہ میں یہ شوال ہے کہ خواجہ وریب نواز رحمت اللہ وبرکاتہ کوئی کرامت سنا دیجئے جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک اور سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سہود اتاری ارض کر رہا ہوں تجاز سے محجور سنا دیدی ہے منقبت سنا دیجئے انشاءاللہ منقبت آپ ضرور سلسلے میں شامل کریں گے آئی سب اللہ کا ذکر کر لیں بزرگوں کا ذکر اتنا کرتے ہیں اس کے جگہ اللہ کا ذکر کر لیں تو ہم تو بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا اور ان کا ذکر کرنے کے پیچھے جو ہماری جو نیت پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کتنے نیک بندوں کا ذکر لانے قرآن میں کیا ہے تو اگر نماز پڑھتے رہے گے تو کتنا نیک لوگوں کا ذکر آئے گا لوگوں کا ذکر آئے گا عام لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے تو یہ تو میں نے کہا نا کہ اصل میں بس یہ وہ ایک ذہن کے اندر وہ ایک عجیب و غریب قسم کی غلط فہمیہ پیدا ہوئی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ اور تم میرا چرچہ کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ بلند کروں گا تو یہ ان لوگوں کا چرچہ بلند کیا ہے رب نے جس کی دنیا چرچہ کر رہی ہے لوگوں کے واقعات اور حالات کہ تو قائل امام عظم تھے بزرگان دین تھے کہ ان کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے حالات اور واقعات سنے گئے اس سے ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کے اندر ترقی ہوتی ہے کیا ذکر صحبہ نہیں ہیں جب ذکر صحبہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا تو ذکر صحبہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اسی طرح پہ حولیاء کرام کا یہ اللہ علیہ السلام کی احادیث میں بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے تذکریں موجود ہیں اور اس کے واقعات میرے آقا علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے خود روایتیں بیان آپ کے خود اپنے ارشادات ملتے ہیں بعض لوگوں کے بعض لوگوں کے حوالے سے کہ وہ یوں کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے تو ذکر صحبہ پر کس کو اتراز ہوگا یہ بھی اللہ کے نیک بند ہیں اسی طرح جب ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا ان کے ذریعہ میں پتا چلتا ہے کہ اسلامی زندگی کیسے گزاری جائیں بہت اچھی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پانے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لنگر کوئی کرنا چاہے اس کی نیت کیا ہونی سے لنگر کوئی کرنا چاہے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا پانے کی نیت ہو کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے کھانا کھلا رہا ہوں اور کھانا کھلانے پر جو فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں ان پر نظر رکھے پھر یہ کہ حلال مال سے کھلائے کہ حرام مال سے نہ کھلائے کہ اللہ پاک شیخ قبول فرماتا ہے فقراء و مساکین کی آؤ بھگت کرے اور ان کو بھی ان کو خاص مقام و جھگے دیں پھر کھانا ضائع نہیں کروں گا عمدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی اس استطاعت و قدرت کے مطابق وہ عمدہ کھانا کھلانے کی نیت کرے سنت کے مطابق کھلاؤں گا اس طرح کی اچھے چھے نیت کریں اللہ تعالیٰ کا قر پانے کے لیے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ کے وسیلے سے تمام مومن مومنات اور جن کے لیے بالخصوص عصالِ ثواب کیا جا رہا ہے ان کو عصالِ ثواب کریں اس میں بہت برکت ہیں تنگی دور ہوتی ہے پریشانیاں دور ہوتی ہیں خوشحالی آتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے آل عزت امام احلی سنتے تو غالباً اس کے پچی سے زیادہ فوائد گنتی کروائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا بھی لنگر میں ایک نئی اسطلعہ ایک نئی ٹرمینالوجی دعوت اسلامی نے مطارف کرائی ہے لنگر رسائل یہ تھوڑا سا اس کو بھی ڈیفائن کریں یہ کیا ہے جس لنگر کا آپ نے پہلے سوال کیا تھا وہ بدن کی گزہ ہے اور لنگر رسائل یہ روح کی گزہ ہے اس سے باطنی اصلاح ہوتی ہے ظاہر کی بھی اصلاح ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ جو مقدت المدینہ کے رسالے وغیرہ ہیں یہ اسلام بھائی لیتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں تک عاشقان رسول تک یہ مواد اور لٹریچر پہنچے اور یہ اس کو پڑھیں اور معلومات حاصل کر اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں آپ بھی فضائل دعا یہ دکھا رہے ہیں کفن کی واپسی ہے آقا کا مہینہ ہے اب کوئی کفن کی واپسی پڑے گا تو اس کو رجب المرجب کی کتنی اہمیت کا پتا چلے گا روزے رکھے گا عبادت کرے گا گناہ سے بچے گا فیدان رمضان ہے ماشاءاللہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اللہ کرے ہمارے مخیر اسلام بھائیوں کو توفیق دے کہ یہ ہزاروں کی ہزاروں کتابیں وقتتر مدینہ سے لے کر مفت تقسیم کر دیں اور اسلام بھائی اس کو پڑھیں تاکہ پتا چلے گا رمضان کیا ہے رمضان کی اہمیت کیا ہے اس کے فضائل کیا ہے روزے کے سے بچانے ہیں سہری افتاری کے اکام تراوی کے اکامات بہت کچھ ہے اس کتاب میں بلکہ امیل سنت کا تو یہ مدنی پھول ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ تمام اسلام بھائیوں سے یہ مدنی انتجا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے فیدان رمضان کتاب سوال ہے کرامت کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ کرامت کے کچھ بارے میں ہماری کلیریفیکشن کیجئے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں لیکن اگر چند اشار پہلے منقبت کے پڑھ لیتے ہیں یہ شان ہے میرے خواجہ کی 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 اسلام کا یوں پر چار کیا اسلام کا یوں پر چار کی یہ شان ہے میرے خواجہ 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 کی جے پال وہ جو کی جادو گر خواجہ کے قدموں میں گر کر رو رو کے توبہ کرنے لگا یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی لاکھوں کو دین کی دعوت دی گفتار سے ان کو ہدایت دی لاکھوں کو دین کی دعوت دی گفتار سے ان کو ہدایت دی یوں مردہ دلوں کو زندہ کیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی یہ شان ہے میرے خواجہ کی ایسے محدث و عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں ایسے محدث و عالم تھے کہ آپ نے مسجد نبوی میں برسوں تک در سے حدیث دیا برسوں تک در سے حدیث دیا یہ شان ہے میرے خواجہ کی 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 ماشاءاللہ یہ شان ہے میرے خواجہ کی کتنا واقعات بیان کر دیئے انہوں نے کئی کرامتوں کا ذکر کر دیا کرامتوں کا ذکر کر دیا ان کی علمیت کا ذکر کر دیا ان کی برکتوں کا ذکر کر دیا ان کی تبلیغ دین نیکی کی دعوت کا ذکر کر دیا ان کی کرامتوں کا ذکر کر دیا کفار کے قبول اسلام اور ناجہ نے کتنا ذکر کر دیا دو چار شہروں میں تو انہوں نے جیسے موضوع گرا کر جائے جائے لیں ابھی ہم چلے دیں آئیسر پہ کیا کریں سارا پڑھتی ہے انہوں نے ماشاءاللہ چلے آئیسر ماشاءاللہ اب آئیسر کرامت کیا کروں آپ بچ کرامت کے بارے میں ارشاد فرمائیں پہلے تو یہ بتائیں کرامت یہ اس پہ بھی کنفیوزنز ہیں تو کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اللہ اللہ کرامت کے بارے میں فتاوہ رزویہ شریف میں چند مدنی پھول میرے آقا آل حضرت امام اہل سنت نقل کی ہیں وہ میں اپنے ساتھ لائیا ہوں میرے پاس سامنے آل حضرت امام اہل سنت کے فتاوہ رزویہ کی جل اکیس بھی ہیں ٹوئنٹی ون اور شریعت و طریقت کا موضوع ہے اس میں آل حضرت حضرت عین المقاشفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مطالق لکھتے ہیں ان کا قول کہ کرامت حق سبحانہو کے نام بر یعنی محسن کی بارگاہ سے آتی ہے تو اس سے صرف عبرار نیکو کار ہی پاتے ہیں یعنی کرامت کو پانے والے نیکو کار ہوتے ہیں اور وہ دو قسم ہیں ایک کو کہتے کرامت محسوسہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے بندی چینل کے ناظرین بھی اور ایک ہے کرامت معنوی یعنی محسوسہ کو یوں سمجھئے کہ جو عوام جس کو کرامتیں کابوت کہتے ہیں کسی نے دل کی بات جان لی گدشتہ یا موجودہ یا آیندہ کی خبریں اس نے دے دی اسی طرح پانی پر چلنا ہوا پر اورنا صدحہ منزلیں سنکڑوں منزلوں کو ایک ہی قدم میں تیہ کر لینا چھپ جانا ظاہر ہو جانا کسی کو نظر نہ آنا یہ سب کرامتیں جو عوام ہیں یہ بہت اس کو پذیرہ آسے ہیں عوام ان کو کرامت کہتی ہیں لیکن میرے عالی عدد امام علیہ السلام آگے نکل کرتے ہیں بزرگ کا قول اور کرامت معنویہ کو صرف خواست پہچانتے ہیں یہ پہچانتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین جو تمام اس پر موجود ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر آداب شریعت کی حفاظت رکھے اپنی نفس پر آداب شریعت کی حفاظت رکھے امدہ خسلتیں حاصل کرنے اور بری عادتوں سے بچنے کی توفیق دیا جائے تمام واجبات ٹھیک ادا کرنے پر التزام رکھے لازمی طور پر ادا کرے پھر فرماتے ان کرامتوں میں مکر و استدراج کو دخل نہیں اور کرامتیں جنہیں عوام پہچاندے جیسا میں نے پہلے بیان کیا ان سب میں مکر نیہاں کی مداخلت ہو سکتا ہے یعنی اس میں مکر داخل ہو سکتا ہے یعنی جھوٹ دھوکہ فریب اس میں ہو سکتا ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہری کرامتیں استقامت کا نتیجہ ہوں یا خود استقامت پیدا کریں ورنہ کرامت نہ ہوگی اور کرامتیں مانویہ جیسے میں نے بھی جیسے بیان کیا کہ وہ نیک شریعت کا پابند یہ ہونا جو نہیں یہ اس کو اہمیت بڑی دی گئی ہے اس میں مکر استدرات کی مداخلت نہیں اس لیے کہ علم ان کے ساتھ ہے علم کا شر خود ہی تجھے بتائے گا کہ ان میں مکر کا دخل نہیں دھوکے کا دخل نہیں تو یہاں پر میں یہ ضرور ارز کروں گا میرے مدیچنے کے ناظرین کو اس کو کہتا ہے نا کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پیچان پیدا کر تو سب سے بنیادی بات ہے نا وہ ہے شریعت کی پابندی فرائض و واجبات کی پابندی اس کو مدنی چرن کے ناظرین یاد رکھیں کہ جیسے کہ بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ان کی بڑی ولایت کے چرچے سنے تھے اور کہا چلو چلیں گے کوئی دیکھیں گے واقعات کرامت ہے ان کی سب دنوں تک وہ بزرگ کے پاس رہا پھر کہنے لگا میں چلتا ہوں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا آپ میں جیسے لوگ عموماً دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو یہ کیا قات نظر آنا تھا میں تو کرامت دیکھنے ہائے تھا حضرت آپ کی کیا کرامت دیکھتا وہ ہوامی تھا حضرت نے فرمایا کہ کیا تُو نے اس پورے وقت میں جو تُو نے میرے ساتھ گزارے مجھ سے کوئی خلاف شریعت کام کرتا دیکھا وہ نہیں حضرت یہ نہیں دیکھا کہ اب اس سے وقت تجھے کیا کرامت دکھا دو تو ایک تو وہ کرامت ہے کرامت ہے محسوسہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مگر اس طرح کے واقعات اگر کسی ولی سے نہ ہو اور آپ مومین سے ہوں تو وہ معونت کہلاتے ہیں لیکن اگر ایسے واقعات کسی فاسق اور فاجیر وغیرہ یا اس کے آگے بڑھ جائیں ہو تو وہ استدراج کہلاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے مدنی چنہ کے ناظرین اب یہ دیکھئے کہ شریعت کی پابندی یہ سب سے اہم ہے سنت پر عمل کرنا ہے والا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا پھر عالم ہو یاد رکھئے کوئی ولی جائل نہیں یہ ولی ہو اور جائل ہو یہ نہیں ہو سکتا ولی عالم ہی ہوگا یہ اللہ تبارک تعالی اس سے ولایت عطا کرنے سے قبل علم عطا فرما دے گا تو یہ چند مدنی پھول کرامت کے حوالے سے یاد رکھئے گا میرے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی ان کی کرامت معصوصہ بھی موجود ہیں کرامت معنویہ بھی موجود ہیں اب کرامت معنویہ اگر ایک شخص کے اندر ہیں جس کو میں نے دوسری کرامت کا جو دیا استقامات دین پر شریعت پر جو استقامت ہے اب اس کے ساتھ دوسری جو خرق عادت جو عادت سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر نظر آتی تو چونکہ ان کا عمل بتارہ پھر ان کے دلائل ان کی جو دعوے ہیں ان پر وہ دلائل پر وہ چیزیں آتی ہیں تو یہ تھوڑا سا کرامت کے متعلق میں نے کہا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کہیں مس کنسپشن سو کوئی کنفیزن ہو تو وہ دور کر دی جائے اس میں شیخ الاسلام حضرت سیدنا زکریہ انساری الرحمت اللہ الباری فرماتے ہیں اور یہ ان کا فرمان ہمارے مکتبت المدینہ کی مطموع کتاب فیضان کمالات اولیہ کے صفحہ نمبر پینتالیس پر موجود ہے ایسا ولی جس سے کرامت کا ظہور نہ ہوا کبھی وہ صاحب کرامت ولی سے افضل ہوتا ہے کیونکہ افضل ہونے کا مدار یقین کی زیادتی پر ہے کرامت پر نہیں کئی ایسے اولیہ گزرے جن سے بظاہر جو آپ نے کہا کرامت معنوی الگ ہے تو اب کرامت کا وہ ظہور ہوا ہی نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس سے کرامت کا ظہور نہ ہوا وہ کم افضل ہے اور جس سے کرامت کا ظہور ہوا وہ افضل ہے یہ مداری پول آج میں عطا فرمائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرامت کا ثموت ہو مزید ہمارے ایمان تازہ ہو جی بالکل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف کرامات کا ذکر فرمایا ہے بالخصوص جو پچھلی امتوں کے اولیاء گزرے قرآن پاک میں کرامات کا ذکر یعنی کرامت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد صرف واقعات ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ تو سب واقعات ہی بیان ہو رہے ہیں تو اصل جو کرامت کا استدلال ہے اور ثبوت ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے بقیہ اس کے زمن کے اندر جو ہے وہ واقعات بیان کیا جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے سورہ نمل میں حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی کا جو حضرت سلمان علی نبی جینا وآلہ صلی اللہ کے ایک وزیر تھے بڑے قریبی ساتھی تھے اور ان کی امت کے ایک ولی تھے تو ان کا جو واقعہ آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے تو یہ بہت ہی واضح کرامت کا ثبوت ہے کون ہے جو تخت بلکیس کو اتنی دیر میں لے آئے ایک درباری کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے دوسرا کہتا ہے میں اتنی جلدی لے آؤں گا فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے اور پھر آصف بن برخیہ رحمت اللہ نے ارز کی کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر ہوگا اور ایسا ہو گیا اور اس کو قرآن نے بیان کیا تو یہ بلکل بیعین ہی وہی کرامت کا واقعہ ہے کہ خرق عادت اتنے لمبے چوڑے اور وزنی تخت کا اتنے سینکڑوں ہزاروں میل سے پلٹ کر آ جانا اور آپ کے دربار کے اندر اس کا حاضر ہو جانا تو یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے اور دوسرا حضرت مریم کی جو کرامت قرآن مجید میں بیان فرمائی اس کو قرآن مجید فرقان حمین میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت سجدنا زکریہ علی نبی جنہ علی السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کے پاس پھل دیکھتے اور وہ پھل بے موسم کے ہوتے یعنی گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل دیکھتے اور سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل دیکھتے جب آپ نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے ہیں اور وہ جو پھل تھے وہ جنتی پھل تھے اور بے موسم کے پھل کا آ جانا جس کا ظاہری کوئی سبب نہیں ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر نہ کوڑ سٹور ہوتے تھے کہ اب فی زمانہ بے موسمی پھل پائے جاتے ہیں لیکن اس زمانے کے اندر پھر بغیر کسی ظاہری سبب کے پائے جانا اچانک آ جانا تو یہ آپ کی کرامت کے باپ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی پچھلی امتوں کے واقعات مدیزل کے ناظرین کو آیات بھی سنا ماشاء اللہ جس پہ یہ ذکر ہے جس پہ حضرت سلیمان اللہ نبی صلی اللہ سلام کہ جو حوالی تھے آپ کے ساتھ ہی تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ تخت بلکیس بہت دور سے بہت بڑا ٹریبل تھا جی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دو تھا اور اس کا باقاعدہ تخت کا جو وزن ہے اور تخت کی جو لمبائی ہے اور تخت کی جو چوڑائی ہے وہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہزاروں جو ہے وہ کلو جو وزنی وہ تخت تھا اور ہزاروں کلومیٹر دور سے جو ہے اس کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار کے اندر حاضر کر دیا آئیے سنتے میرے مدرین چلے کے ناظرین ایمان کو تازہ کیجئے رب کا پیارا کلام ایک اللہ کے نیک بندے کی کرامت کو کس طرح بیان فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا ایوه الملأ ایكم يأتینی بعرشها قبل ان يأتونی مسلمین قال عفريت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وان ای عليه لقضی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیك به قبل ان يرتد اليک تغفوك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب من فضل رب ليبلوني اشكر ام اكفر وما شکر فإنما يشكر لنفسه وما کفر فإن رب غني کری صدق اللہ رب حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیم علی رحمت اللہ القوی اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر لول الفان میں کیا خوب فرماتے ہیں یہ آصف بن برخیہ تھے کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا تورات شریف یا ابراہیمی صحیف ہے یعنی حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے ولی ہو چکے تھے اور کیوں نہ ہوتے کہ حضرت سلیمان اللہ نبی السلام کے شاگرد رشید تھے علم کتاب سے مراد باطن یعنی علم تصوف ہے کیونکہ ظاہری علم ولایت اور طاقت نہیں پیدا کرتا مزید فرماتے ہیں اس آیت سے ولی کی قوت ولی کی رفتار ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوا کیونکہ آصف نے بلکیس کے مقام کا پتہ تک کسی سے نہ پوچھا اور آنن فانن اتنا وزنی تخت بغیر چھکڑے یا گاڑی کے لے آئے مزید فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں ہمارے حسن بینیل دوسری بات کی میں چاہتا ہوں وہ آیت بھی سن لیں اور پھر انشاءاللہ مزید یہ پارہ تین سورہ آل عمران آیت نمبر 37 آیت نکال لیں بلکہ اس میں سے پڑھ لیں انشاءاللہ یہ سورہ جو بی بی مریم رضی اللہ عنہ کا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال یا مریم ترجمہ ایمان جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کے جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن شریف کی آیات کے ذریعے اور بھی بقامات ہیں جی حضرت بھئی کیا فرمائیں ماشاءاللہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کی کرامات ہیں سبحان اللہ فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ حضرت ساریہ کو جو ارشاد فرمایا اسے ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تمامی مشہور صحابہ کرام کی جن کی سیرت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اس کے اندر بطور خاص ایک ان کی کرامات کا باب بھی ضرور ذکر ہوتا ہے بلکہ یہاں تک علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ کرامت جو ہے خرقی عادت واقعہ کا رونما ہونا یہ گویا کے موجزات کا تتمہ ہے یعنی اس کو مکمل کرنے والا ہے ایک طرح سے کیونکہ اب کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا ہمارے آخری نبی آقا صلی اللہ تعالی سلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تو چونکہ یہ کرامات جو ہیں وہ اس دین کی درست ہونے پر اور اس کے حق ہونے پر دلیل ہوا کرتی ہیں تو چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا لیکن اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے اس لیے اس امت کے اولیاء سے کرامات کا ظہور گزشتا امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا اور یہ قیامت تک سلسلہ طرح سے نبی کا موجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے اس طرح سے ولی کی کرامت جو ہے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہے اور جب لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے تو پھر نتیجتاں وہ اس کے دین کی طرف اور اس کے ایمان کی طرف اور اس کے بتانے رماتا ہے آمال کا ظہر ہو جاتا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شک جنگل میں جا رہا تھا اچانک دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا منچ لگا ہوا ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے شراب کے جام چل رہے ہیں اور رکس کر رہی ہیں اور ایک بہت سوچا کہ میں اس محفل کو کس طرح سے ختم کروں اب اس نے سوچا کہ اگر میں ان رکاس کو مارتا ہوں تیر تو ان کے جو محافظین ہیں وہ مجھے گریفتار کر لیں گے اگر میں کسی اور پر تیر چلاتا ہوں تب بھی کچھ لوگ جو دیگر موجود ہیں وہ مجھے پکڑ لیں گے میں عذاب کا مسئبت کا شکار ہو جاؤ تو اس نے کہا کیوں نہ رات کا وقت ہے میں اس بتی کو اور اس روشنی کو گل کر دوں تاکہ یہ سارا منظر ختم ہو جائے تو اب اس نے جیسے تیر کمان پر چڑھایا نشانہ تاک کر اس نے تیر مارا اس نے اپنی موجود ہے اور نہ ہی وہاں پر کچھ اور چیز موجود ہے بلکہ وہ تیر ایک پرندے کی آنکھ کے اندر پیوستہ ہے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ سارا شوبدہ تھا جو تماشا تھا وہ اس پرندے کی روح کی وجہ سے تھا تو جب ایک پرندے کی روح کی اندر اتنی طاقت ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے تو ایک انسان کی روح کی طاقت کیا ہوگی پھر انسانوں میں جو مومن ہے جو پکا مسلمان ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہوگی اور پھر ان کے اندر بھی جو اولیاء کرام ہیں جو پاک ہیں صاف ہیں ان کی روحانیت مضبوط نگران شورہ نے فتاوہ رضویہ کے بڑی پیاری عبارت کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ کرامت کہتے کس کو ہیں اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بھی ایمان تازہ کر دے گی حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ نے کیا کرامت چلاتے ہیں کچھ کالز شامل کرتے ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علی و سلو محمد رمضان اتاری بات کر رہا ہوں بلال پور بصیر پور سے نہ سنا دیجئے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے السلام علیکم رحمت اللہ و بار برکاتو جی انشاءاللہ اگلی کال دے دیجئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بسمیر محمد بلو جستان بار خند دے بس ایک ہی دون ہے مدینہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلتے ہیں ناتخوہ اسلام بھائی کی طرف ہمیں منقبت بھی سنا دیں کچھ کلام بھی سنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم شروع کریں خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی کچھ کرامات یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا چلتے ہیں ناتخوہ اسلام بھائی کی طرف سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آخری عمر ہے کیا روح نہ کہ دنیا دیکھو اب تو بس کہ کہ ہی دھون ہے اب تو بس کہ ہی دھون ہے اب تو بس کہ ہی دھون ہے مدینہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو مدینہ مازل یا نبی کردو 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 یا نبی آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینہ کے مناظر یا نبی اب تو بس ایک ہی دھون ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھون ہے کہ میں مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھون ہے ہر سو ہے اظہار مدینہ والے کا نورانی دربار مدینہ والے کا ہر سو ہے اظہار مدینہ والے کا لے کے چلو اب مجھ کو مدینہ لے کے چلو لے کے چلو اب مجھ کو مدینہ لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینہ والے کا نورانی دربار مدینہ والے کا سب سے بڑی ہے شان مدینہ والے کی سب سے بڑا سب سے بڑا دربار مدینہ والے کا نورانی دربار مدینہ والے کا نورانی دربار مدینہ والے کا سب سے بڑا تو بس ایک ہی دھل ہے کہ مدینہ دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت کے کچھ اشار سبحان اللہ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ موین و دین تیرا نام خواجہ موین و دین تیرا نام خواجہ موین و دین تیرا نام خواجہ تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تُجھے بے تسوں کا خیال ہے میرا پگڑا بخت سوار دو میرا پگڑا بخت سوار دو میرا پگڑا مجھ کو نواز دو میرا پگڑا بخت سوار دو میرا پگڑا مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ ہاں کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری ذل دگی کا سوال ہے میری ذل دگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ موئین و دین تیرا نام خواجہ موئین و دین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میں ہوں سائے میں ہوں مبتا یا خواجہ میری جھونی بھر دو 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 ہاتھ بڑا کر دال دو ٹکڑا ہاتھ بڑا کر دال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھونی بھر دو کیونکہ یا خواجہ میری جھونی بھر دو ارے یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں بھیک ملتی ہے بے بھما یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھونیا یہاں یہ درِ مریب نواز ہے یہ درِ مریب نواز ہے اور میرا خواجہ خواجہ ہند کے راجہ میرے خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ اتائے رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے گلشنِ فاطمہ وہ بہارے گلشنِ فاطمہ چمنِ علی کا نحال ہے چمنِ علی کا نحال ہے تیرا نام خواجہ ہوئی نو دن تیرا نام خواجہ ہوئی نو دن تُو رسولِ پاک کی آل ہے تُو رسولِ پاک کی آل ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو مجھ کو نواز دو مجھ کو نواز دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ ہاں کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے صلوال الحبیب صل اللہ تعالی اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم پہلے سلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ہم نے احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے یہ مدری پول حاصل کی ہے کہ کرامت جسے کہتے ہیں کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم نے آسف بن برخیہ جو حضرت سلیمان اللہ ربیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے اور پھر وہ اللہ کے ولی تھے ان کی کرامت کا ذکر قرآن سے سنا بی بی مریم کا ہم نے ذکر سنا پیارے آقا عنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں جریج نام کا ایک عبادت گزار شخص تھا وہ ایک روز اپنی عبادتگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے آکر اسے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا اور دل میں یوں کہا کہ اے اللہ نماز پڑھوں یا ان کا جواب دوں اس کی ماں پھر آئی اور یوں دعا کی اللہ عزیزہ دل اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاہشہ عورت کے معاملے میں ملوش نہ ہو پس جریج ایک دن نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت نے کہا میں جریج کو فطرے میں مبتلا کر دوں گی چنانچہ وہ اس کے سامنے آئی اس سے گفتگو کی یعنی بدکاری کی دعوت دی مگر اس عبادت گزار بندے نے انکار کیا تو وہ عورت چرواہی کے پاس گئی اور بدکاری کے لیے اسے اپنے آپ پر قدرت دے دی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے لوگ جریج کے پاس آئے اور اس کی عبادت گاہ توڑ دی اسے نکال باہر کیا اسے بہت برا بھلا کہا اس پر جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس بچے کے پاس آیا اور بچے کے پیٹ میں انگلی چوبو کر اس نے کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے تو چند دن کا بچہ بول اٹھا کہ فلاں چرواہا لوگوں نے شرمندہ ہو کر جریج سے کہا ہم تمہارے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں مگر اس نے کہا نہیں ویسی ہی مٹی کی بنا دے اس حدیث کی شرعہ میں حضرت سیدنا امام محید دین ابو زکریہ یحیاء بن شرف نووی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اللہ کی ولیوں اللہ کی ولیوں کی کرامات کو ثبوت ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے کہ جب فرقائے معتظلہ والے اس مسئلے یعنی کرامت کے ثبوت میں اختلاف کرتے تھے یعنی نہیں مانتے تھے اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبار اولیاء اعظام کی کرامات ان کے اختیار اور طلب سے بھی واقع ہوتی ہیں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ اللہ والوں سے ایسی کرامتوں کو ظہور ہوا اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کا تذکرہ فرما اور بھی بہت ساری احادیث اس موضوع سے متعلق ملتی ہیں چونکہ سلسلے کا وقت بھی اب اختتام کے قریب ہے ہم نے آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی ایک کرامت آج انشاءاللہ سنیں گے کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہند اجمیری قابینات سے اجمیر شریف سے محمد انی ستاری عرض کر رہا ہوں الحمدللہ اور سے غریب نواز میں آشکان خواجہ کی آمد بڑی جور و سور سے ہو رہی ہے اور آشکان خواجہ خواجہ صفحہ فیحض بانے کے لیے اجمیر شریف میں دنیا بھرتے ولکہ اندوستان سے بھی جگہ جگہ سے سرکت فرماتے ہیں اور سلسلہ جو ابھی مدنی جنرل پر بیاداست ہو رہا ہے پیجان خواجہ غریب نواز براہ سوق سے دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلے کی بھرتت سے بہت ساری نئی نئی معلوماتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ غریب نواز کی کوئی کسی پیاری کرامت ہمیں بتائی جائے اس کے سن کر ہمارا ذہن بنے کے خواجہ صاحب نے دین کے قاتل جو تبلیغ کی اور ہم بھی مدنی قابلوں میں سفر کر کے دعوت اسلامی کے کام کو آگے بڑھائے الحمدللہ اجمیر شریف میں ارس کے موقع پر تربیت گابی قائم کی گئی ہے اور لنگر رسائل چھٹی شریف کے دن بلخصوص باتنے کی ترقیب ہے اور آپ حضی صاحب کرم فرمائے اجمیر شریف میں جرور آپ تصریف لائیے آپ کو دعوت ہے اور سرمام مدنی چلن کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لنگر رسائل کی ترقیب بنائے اور مدنی قابلوں کے مصافر بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس جگہ کی دعوت دے رہے ہو بھائی جہاں آنے کو خود تڑپ رہے اجمیر شریف جانے کو کون عاشق اولیاء نہیں چاہے گا بریلی شریف جانا ہے انشاءاللہ بمبئی جانا ہے جہاں پر انشاءاللہ حاجی علی کا مزار ہے اللہ نے چاہتا ہے اور بھی بہت سارے مزارات ہیں جہاں انشاءاللہ حاضری دینی کی تمنہ ہے اور انشاءاللہ وہ دنائے گا کہ خواجہ صاحب کی چھٹی وہاں جا کر منائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ انشاءاللہ سلسلہ ریکارڈ کریں گے مدی چل کے ناظرین کو دکھائیں گے لیکن اجمیر والو آپ تو وہاں موجود ہیں ہمیں وہاں کے مناظر بھیجیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں مارناتخواہ اسلام ایسے گزارش ہے کرامت انہوں نے بھی پوچھ لی ہے خواجہ صاحب جب تشریف لائے اجمیر تو آتے ہی ایک مقام پر آپ بیٹھے تھے اور مندی چل کے ناظرین ڈے ون سے ایسا لگتا ہے جب خواجہ صاحب نے ایک طویل سفر کیا عراق تشریف لے گئے پھر اس کے بعد آج خواجہ صاحب کے سفر جاری رہا ایران تشریف لائے پھر پاکستان کے بھی ایک شہر میں آئے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو اس کی دیپ پوری تفصیل بتائیں گے بلکہ مناظر دکھائیں گے اور پھر خواجہ صاحب اجمیر پہنچے مگر جب اجمیر پہنچے تو ڈے ون سے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مخالفت شروع تھی بیٹھن نہیں دیا جا رہا تھا کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ حق کا پیغام لائے تھے اسلام کی بات کر رہے تھے اور وہاں جو لوگ تھے ان کا مذہب کچھ اور تھا بلکل ایک مخالف ہوا یعنی یہاں یہ تمام مبلغین کے لیے مدنی پھول ہے واوا ہو ایزی ہو ایزی میدان میں جا کر آسان جگہ پر جا کر تو ہر کوئی کام کر لیتا ہے لیکن کہتا ہے نا کہ سہرہ میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا جائیں وہاں پر جہاں واقعی کام کرنا مشکل ہے کوئی پہچاننے والا نہیں کوئی جاننے والا نہیں اور امیر علیہ السلط کا خاصہ ہے کہ آج ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو لوگ چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن جب امیر علیہ السلط یہ سفر کرنے نکلے تھے تو اس وقت بڑی مخالفت تھی کون جانتا تھا کون پہچانتا تھا لوگ جس طرح آج ہمیں آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اس وقت تو پہچانتے بھی نہیں تھے کئی جگہ پر رکاوٹی بھی ڈالی گئی مگر کیا اخلاص تھا کیا لیلہیت تھی یہ اللہ والوہی کا شیوہ ہے خواجہ غریب نواز کے واقعہ سنیں گے اور اس میں ہمیں امیر علیہ السلط کے اندر بھی وہ جھرک نظر آتی ہے کہ یہ صرف امیر علیہ السلط کے اندر نہیں صرف خواجہ صاحب کے نہیں بلکہ اگر اولیاء اکرام کی صیرت پڑھیں بلکہ صحابہ اکرام کے دور پہ بھی ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلسلہ کیا تھا جیسے ہی ایمان لائے تو وہ لوگ جو عزت کرنے والے تھے مخالف ہو گئے پیارے آقانی صلی اللہ علیہ السلام کی صیرت میں مدنی پھول ملتے ہیں کہ نبی پاک کو کس طرح ستایا گیا اللہ والوں کو ستایا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے مخالفت آتی ہے مگر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور تھوڑا عرصہ جب ڈٹے رہتے ہیں پھر وہ ریولوشن آتا ہے پھر وہ تبدیلی آتی ہے آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب نے وہ دن واقعی مشکل سے گزارے ہوں گے مگر آج جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے امیر اللہ سنت نے وہ دن واقعی تکلیف میں گزارے ہیں کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں مگر آج اس کا سمرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں دنیا بھر میں محبت کرنے والے ہیں تو اگر مبلغین دعوت اسلامی مجھے سن رہے ہوں ذمہ دار اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں تکلیفیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے یہ مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر جو راہاتیں آتی ہیں وہ الحمدللہ بڑی دیر پا ہوتی ہیں جی حضور کچھ کرامت کی طرف چلیں امیر اللہ سنت نے اپنے رسال خوفناک جادوگر اور دیگر حکایت میں یہ کرامت تحریر کی کہ سیدنا خاجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالی جب مدینہ الحند اجمع شریف لائے تشریف لائے تو اولے نے پیپل کے درک کے نیچے تشریف فرما ہوئے یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتوی راج چوہان کے ہونٹوں کے لئے مقصود تھی راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی پر روپ جاڑا اور بے عدوی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے ہونٹوں کے بیٹھنی کی جگہ ہے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ہم لوگ جاتے ہیں تمہارے اونٹ یہیں بیٹھیں چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا صبحو ساربن آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے ساربن نے ڈڑتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت سراپہ قرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاگی کی معافی مانگی ہند کے بیتاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ خدا عز و جل کے حکوم سے تمہارے ہونٹ کھڑے ہو گئے جب ساربن واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے کیا بات ہے ہونٹ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے ہی رہے گئے پھر فرمایا کہ جاؤ اللہ کے حکوم سے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اور یہ کیوں سمجھ لیے انٹری تھی خواجہ صاحب کی یعنی جس جگہ بیٹھے تھے وہاں جا کے کہا اٹھ جائیں بھائی کیوں اٹھ جائیں یہ ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر اونٹ بیٹھے رہیں گے اور پھر بیٹھے رہ گئے اور پھر معافی تلافی ہوئی تو یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ مشکلات آتی گئیں اور ایسی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا کہ پھر وہاں کے رہنے والوں کے دلوں پر یوں سمجھ لیے ایک حیبت تاری ہو گئی ایک بات سمجھ آنے لگی یہ کوئی نارمل شخصیت نہیں ہے یہ کوئی نارمل سا ایک غریب سا ایک ایسا سادہ لباس والا آدمی نہیں ہے جس کو ہم جو چاہیں گے مولڈ کر دیں گے جہاں چاہیں گے بھیج دیں گے خاجہ صاحب کے پھر ذات سے جن کرامتوں کو ظہور ہوا آپ کے الفاظ کی جو تاثیر ہوئی جو آپ نے باتیں کی اور لوگوں کے دنوں میں وہ اثر کرتی چلی گئی ریولوشن آتا چلا گیا مدنی انقلاب برپا ہوتا چلا گیا لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے یہ داستان بہت طویل ہے انشاءاللہ مزید اس پر اگلے سلسلے میں بات کریں گے اور مدنی پھول لیں گے کہ کمال تھا یعنی خاجہ صاحب وہ شخصیت تھے جیسے کہتا ہے کہ جاتے ہی انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا اور یہ پہلا واقعہ تھا جو وہاں جا کر اجمیر میں ہوا بہرحال کرامات کی ایک طویل داستان ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لیکن چونکہ اجمیر سے کال تھی اور ہم سے کرامت کے بارے میں پوچھا ہم نے کرامت سنی خاجہ صاحب کے کرامتیں یہ بھی تھی کہ پورے طلاب کو ایک ہوس کو ایک تھاگل کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ کوزے میں دریہ بن کرنا ایک مہورہ ہے ایسا کیا ہوا تھا کچھ ارشاد فرمائے اجمیر شریف میں بہت مشہور ایک طلاب تھا اس کا نام انا ساگر تھا خاجہ غریب نواز عدر رحمت کے مریدین اس طلاب پر غصل کرنے کیلئے یہ تشریف لے گئے اب جب غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے طلاب پر آ گئے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ مسلمان ہمارے طلاب کو ناپا کر دیں گے مردین بغیر غصل کی واپس لوٹائے اور سارا ماجرہ آ کر خاجہ غریب نواز عدر رحمت کی خدمت میں عرض کر دیا خاجہ غریب نواز عدر رحمت نے اپنے ایک مرید کو ایک چھاگل یعنی مٹی کا ایک برطن دیا اور حکم دیا کہ اس مٹی کے برطن کو طلاب سے بھر کر لیا اب چونکہ وہ برطن خاجہ غریب نواز عدر رحمت کا دیا ہوا تھا جیسے ہی مرید نے ان کے مرید نے وہ برطن طلاب میں ڈالا تو سارا کا سارا طلاب کا پانی اس برطن میں سماؤ گیا تلاب خالی ہو گیا اب جب لوگوں کو پانی نہ ملا تو وہ لوگ جو ہے وہ مجبوراً حضوراً حضور خاجہ غریب نواز عدر رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو خاجہ صاحب عدر رحمہ نے دوبارہ اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مٹی کے برطن کو چھاگل کو دوبارہ طلاب میں انڈیل دو اب جیسے ہی اس خادم نے حکم کی تعمیل کی اور وہ جو مٹی کا برطن تھا طلاب میں ڈالا تو طلاب ویسی پورا پورا بھر گیا یعنی وہاں بھی معافی مانگی بے قرار ہوئے تو خاجہ صاحب نے پھر کرم کیا یعنی اب آپ یہ سوچیں یہ واقعی اکل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں لیکن اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ ایک ہی برطن میں پورا طلاب جو ہے وہ آ گیا کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کرنے دیا تو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کبھی نہیں کرنی چاہیے ان کی باتوں کو ڈنائی نہیں کرنا چاہیے صحیح جواب دینے والوں کے نام دے دیجئے ماشاءاللہ جی کچھ فرما رہے ہیں نظرِ کرم خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا تو نے چھاگل میں آنا ساگر مکمل بھر لیا تو نے چھاگل میں آنا ساگر مکمل بھر لیا شان تیری مرحبا خواجہ پیا خواجہ پیا نظرِ کرم خواجہ پیا نظرِ کرم خواجہ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سلسلہ جاری رہے گا کرامات کے موضوع پر اور انشاءاللہ ہم اتوار والے سلسلے میں مزید خواجہ صاحب کی پیاری پیاری عادتوں پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے کیا خوبصورت آپ کی عادتیں کیا پیاری پیاری عدائیں تھی اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے اور یاد رہے کہ پیر کی رات چھٹی شریف کی رات ہے اس رات کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اتبار والے سلسلے میں بتائیں گے چلتے ہیں مدنی قسوٹی کی طرف مقابلہ ہے ہمارے دائیں اور بائیں طرف مکی اور مدنی اسلامی بھائیوں کے درمیان پھر طریقہ بتا دیتا ہوں امیر علیہ السنت نے مدنی مذاکرے میں قسوٹی فرمائی تھی آپ غور سے اسے دیکھیں گے آپ میں سے جو پہلے لبیک کہیں گے اس مدنی قسوٹی کے درمیان تو انہیں جواب دینے کا موقع ملے گا اور صحیح جواب دینے والوں کو انشاءاللہ تحائف بھی دیے جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں مدنی قسوٹی مدنی چلے کے ناظرین اگر آپ بھی گھر میں ہیں آپ بھی دو ٹیمز بنا لیجئے دیکھیں آپ میں سے کون پہلے جواب دیتا ہے اور پہلے صحیح جواب دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی قسوٹی سبحان اللہ جو باہر رہ گئے وہی جواب دیں گے اللہ اللہ بارہ سوال کرنے کہ میرے ذہن میں کون سی ہستی ہے اور پچیس سیکنڈ ایک سوال کا جواب باپا یہ مطلقاً سب ہی جواب دیں گے نہیں جو باہر رہ گئے تھے ان کی دل جو ہی ہے نہیں جو باہر رہ گئے تھے وہ سارے باہر والے جواب دیتے ہیں یا باہر میں بھی کس نے اتنے کتابیں پڑھی وہ اب ہم تین چار کیا جو ہم بناتے تھے اس طرح کچھ ہوگا کتنے باہر دس بارہ دو چھے ہر ہا بھئی کون سوال کرے گا پہلا سوال کریں بھئی باپا کیا وہ انبیاء اکرام آلی اکمہ سلام میں سے ہیں لا کیا وہ مردوں میں سے ہیں نقم دو سوال ہوگئے جی دو سوال ہوگئے ہیں بابا جان کیا ان کا تعلق صحابہ اکرام آلی ارزوان میں سے ہے لا صحابی بھی نہیں ہیں انبیاء اکرام سے بھی تعلق نہیں ہے اور مرد ہیں تین سوال ہوگئے ہیں چوتھا سوال باپا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے لا مزار نہیں مزار پانچھوہ سوال کے لیے بابا وہ کیا قرون سلاسہ میں سے ہیں قرون سلاسہ لا سلاسہ کیا ہوتا ہے بابا یہ آج بتا دیں بابا آج آپ سے خواہ بھی دیں ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں مرے قرون لفظ اتنا مشکل ہے پھر سلاسہ کیا ہے ازار نبوہ سے ایک سو بیس ایک سو بیس برس تک زمان صحابہ یعنی قریبا سو ہجری تک زمان تابعین سو سنہ ہجری تا ایک سو ستر سنہ ہجری زمان تابعین ایک سو ستر سنہ ہجری سے دو سو بیس تو کرن صحابہ پھر کرن تابعین یہ سو ہجری سے ایک سو ستر ہجری تک اور تابعین ایک سو ستر ہجری سے دو سو بیس اس کے بعد مسلمانوں بڑے فتنے تفرقہ بازیاں ہوئیں تو یہ مرات جل آٹھ صفحہ تین سو انتالیس مدنی کسوڑی چل رہی تھی قرون سلاسہ سے تعلق نہیں ہے یہ کونسا سوال تھا ہاں جواب قرون سلاسہ سے تعلق ہے یہ سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا نہیں پانچ ہو چکے چھٹا سوال ہے باپا کیا انہوں نے کوئی مشہور کتاب لے کی ہے سبحان اللہ امام بخاری نے بھی بہت مشہور کتاب لے کی ہے سبحان اللہ اور قرون سلاسہ میں یہ بھی نہیں تھے یہ تو نہیں پہنچایا جا رہا ہے بابا جان کیا وہ سید ہیں لا یہ سید یہ کیا وہ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے سے کی بات کی ہیں نعم نو سوال ہو غوثی پاک کا زمانہ تو تفصیل یہ لیکن حرات ظاہری کے بات کے باپا جان دیکھیں اب تین سوال ہیں کیا ان کی شہرت بطور محدث ہے لا دس سوال ہو گئے ہیں اب مشورہ کر لیں آپ اس میں دو سوال ہیں پچیس سیکنڈ اور کاؤنٹر چل رہا ہے غوثی پاک کے زمانے کے بعد کے ہیں کتاب لکھی ہے ابھی تک تو یہ ہی پہنچے ہیں باپا جان کیا وہ ظاہری حیات میں لا بڑی دیر گیانا سوال چلے گئے اللہ اللہ ہمارے یہاں بھی کوئی نہیں پہنچے ہیں ایسی مشہور شخصیت ہے میں پوچھتا ہی مشہور ہوں غیر معروف تو پوچھنے سے کوئی وہ نہیں اتنی مشہور شخصیت ہوں رہے یہ تھے ہم پوچھے نہیں ابھی تو پہ قریب قریب بھی نہیں پہنچے ہیں یہ قریب بھی نہیں پہنچے ہیں قریب بھی نہیں پہنچے ہیں باپا ان کا کیا مدار بیدر بریلی شریف میں ہے لا بارہ سوال ہوگا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے ان سے فیض نہ اٹھایا میرے بیان میں اکثر ترے تذکرہ رہتا ہے چلیں بھائی اس طرف رک جائیں بھائی اس طرف والوں نے پہلے لبیک کہہ دیا ہے بیان میں تذکرہ بھی بہت ساروں کا رہتا ہے عارف بھائی اور دو ناتخواں ایک طرف ہیں چلیں دیکھتے ہیں آج یہ توفہ لے جاتے ہیں یا مدنی کافلے میں بیج دیتے ہیں ان کے چلیں بھائی اب جواب دیں چلیں بھائی اب اگر یہ جواب غلط ہو تو پھر ان کو کوئی ہاتھوں ہاتھ دونوں ناتخواں اگر کافلے میں جائیں اور میں اعلان کر دوں چینل پر تو شاید کئی کافلے صبح تیار ہو جائیں سبحان اللہ تو نہیں جواب تو آپ نے غلط دیا چلیں یہ تو میرا خیال ہے مجھے مجلس بتا رہی ہے کہ یہ جواب غلط ہوگی ہے تو اب اصل میں کل اب تک تو دائیں طرف والے ہی صحیح جواب دیتے رہے انام لے کے جاتے رہے تو باپا کا اب میرا خیال ہے تھوڑا اشارے کی طرف چلیں یہ ابھی آپ جواب دیں گے چلیں باپا نے اگر کوئی اشارہ دیا تو وہ دکھائیں پھر اب یہ جواب دیں گے انہوں نے لبیک بھی کہا چلیں آگے چلیں اور اشارہ مل گیا آپ تو بلکل دروادے پہ پوچھا دیا دیکھیں باپا حمیدی صاحب کا میسیج آگیا حمیدی صاحب کا میسیج کر گیا مجھے بھی نہیں بتائیں مجھے ہی بتائیں باپا کئی نام آگئے ہیں آپ اب کیا کریں مجھے تو اتنے نام بتاتے جتنے نام ہوتے ہوں سارے ہی آگئے ہوں گے بہت سارے میسیج آ رہے ہیں باپا مولانا نعیم الدین بنادہ بادی کا میسیج بھی آ رہا ہے مائیک کس کو دیا جائے کم از کم ہاتھوں ہاتھ تین دن والے کو دیا جائے بھائی کچھ تیہ کرو آج صبح جو تین دن کے لئے سفر کر جائے اس کو دے دینا چیئے سبحان اللہ یہاں بھی یہی نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی دو تین چار ہے کچھ ہاتھ کھڑا ہے بھائی کافلے میں ہاتھوں ہاتھ سبحان اللہ تین دن کے لئے صبح پیچھے بھائی سب ختم آپ تو ان کو باری باری دے دیں تین دن جو ہاتھوں ہاتھ کرنے والے ان کو دے دیتے تھے مائیک جو جو بولیں یہ جو جو نام لے تو کوئی تو درست ہوگا صحبہ بارشیت رحمت اللہ تعالی صحبہ بار شریعت رحمت اللہ تعالی چلو بھائی ان کو دو دوسروں کو بھی دو نا بھاری اچھا یہاں یہاں ذرا امام غزالی یہاں روک دیں بھائی ذرا یہاں روک دیں کیونکہ آپ تو جواب کی طرف چلے گئے نا آپ کو جواب دینا چاہیں گے کیونکہ موقع ہے آپ کے پاس ایک جواب تو انہوں نے غلط دے دیا امام غزالی مجھے بتایا گیا وہ غلط ہے نہیں پھر موقع تو نہیں موقع ان کو دیا جائے اب جواب دے دیں پھر دیکھ لیتے ہیں انعامات لگتے آج واپس جائیں گے یا پھر جواب صحیح ہو جائے گا ابھی اور بھی لوگوں نے جواب دیا ہوگا ہم نے بدری قصوٹی روک دی ہوا جی فرمائیے باہر شریعت یہ بھی صاحب نام کیا ہے ان کا مفتی محمد عمجد علی آزمی چلیں مفتی محمد عمجد علی آزمی یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف امام غزالی کہا گیا وہ جواب تو درست نہ ہوا تھوڑا آگے چلائیں باپا نے کیا کنفرم کیا ماشاءاللہ باپا ایک اور کافلے والے سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی یہ بھی نام باپا لیتے ہیں اپنے بیاناتے اب کیا کرنا ہے بتا دوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سب سے پہلے جنہوں نے صاحب باہر شریعت کیا تھا کہا تھا ان کا جواب درست ہے ہمارے یہاں یہ روایت برقرار رہی ہے دہیں طرف والے روزانہ انام لے جاتے ہیں آپ کل سے آپ ادھر بیٹھ جائے کریں چلیں بھائی توفہ لے آئیں کہا کہ ہم یہاں والے سلائے بھائیوں کو توفہ پیش کر دیں ماشاءاللہ مرحبا مرحبا جی چلیں اب انشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین کی باری ہے سوال تھا کہ وہ کون سا طالاب تھا وہ کون سا حوث تھا اس کا نام آپ نے سنا انا ساغر صحیح جواب دینے والے بنت ساجد اٹلی ابو بکر اتاری کینیا دانش اتاری باب المدینہ کراچی وسیم اتاری تنزانیا اجاز اتاری بنگلہ دیش محمد رمیز اتاری خانے وال امہ ابو حریرہ مرکز الالیہ لاہور محمد احمد اتاری زمزم نگر عویس رضا باب المدینہ کراچی شاہ آلم اتاری سردار آباد جنید اتاری ملاوی نصیر احمد اکارا ساجد شوکت برکز الالیہ لاہور محمد ابنان اتاری خان خان گنپور کانگنپور کنگنپور اچھا کنگنپور چلیں بھئی کنگنپور بھی ہے میں آج پتا چلا ابو حفظ اتاری باب المدینہ کراچی بنت یوسف لیاکت آباد باب المدینہ کراچی علی گجرا والا زبیر باب المدینہ کراچی کورنگی فیصل اتاری مرکز الالیہ لاہور محمد اعجاز اتاری باب المدینہ کراچی بنت منظور زمزب نگر کاری فیصل اتاری جنہ والا تنویر احمد کینیڈا مونٹریال محمد زلفکار احمد یوگینڈا ملک محمد جاوید آسلو نوروے تاج اتاری ممبئی یہ ساٹھ چھبیس نام ہمیں آگئے ہیں جو صحیح جواب تھے اب ان کے میں سے چھے کی قرآن دازی ہوگی جن کو ہم کتاب تحائف میں طور پر بھیجیں گے انشاءاللہ میں دو لے لیتا ہوں باقی سب ایک ایک انشاءاللہ پہلا نام ہے محمد احمد اتاری زمزم نگر حیدر آباد اور دوسرا ہے فیصل اتاری مرکز الالیہ لاہور جی بنت ساجد اٹلی بنت ساجد ہیں اٹلی سے جی عویس رضا کراچی سے عویس رضا ہیں باب المدینہ کراچی سے جی یہ کاری فیصل اتاری کاری فیصل اتاری جنہ والا چلیں بھئی آج جنہ والا والوں کا بھی نام آگیا ہے ملک محمد جاوید آسلو ناروے آسلو ناروے سے بھی جناب بڑا دور سے انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا ان کا نام بھی آگیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے آج جو ہم نے مدری پھول حاصل کیے ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں خواجہ صاحب کی برکتیں عطا فرمائے فیضان خواجہ غریب نواز سے ہم سب کو مستفیز فرمائے آمین بجاہ النبی رمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ حبید صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم شاہ جود و سخا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز شاہ جود و سخا غریب نواز میرے مشکل کشا غریب نواز